بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم افغان طالبان کی جانب سے افغانستان کے لئے امن معایدہ پیش کرنے کے اعلان کے بعد عالمی طاقتوں نے افغان طالبان کے اس فیصلے کے حوالے سے اپنی برپور حمایت کا یقین دلایا ہے دنیا کے اہم ترین ممالک کی طرف سے انکلوڈنگ امریکہ کی طرف سے بھی افغان طالبان کے اس اہم ترین اعلان کو بہت زیادہ سراحہ جا رہا ہے افغانستان کی وزارت برائے امن اور امور کی ترجمان نہ جا انوری کی طرف سے بھی افغان طالبان کے اس فیصلے کو امن کے لئے ایک بہترین کوشش قرار دیا ہے حقیقی ٹی وی آپ دوستوں کو مزید بتانے جا رہا ہے تاجکستان کے صدر نے بڑا فیصلہ کیا ہے کہ افغان طالبان کی تیز ترین پیش قدمی کی وجہ سے ہم افغانستان کی سرحد پر اپنے بیس ہزار فوجی اہلکار تائنات کر رہے ہیں اس وقت افغان آرمی کے سنکڑو فوجی تاجکستان میں پناہ لیے ہوئے ہیں افغان آرمی کا افغان طالبان کے خوف سے تاجکستان فرار ہو جانا پوری دنیا میں ایک مزاق بن کر رہ گیا ہے امریکی وزارت خارجہ کی طرف سے افغان طالبان کے فیصلے پر خوشی کا اظہار کیا جا رہا ہے ان کا کہنا تھا کہ ہم نے ہمیشہ مذاکرات کی حمایت کی ہے دیکھئے دوستو آج پاکستان کی سوچ کو مسئلن افغانستان کے مسئلے کا واحد حل سیاسی مذاکرات ہیں کو پوری دنیا تسلیم کر رہی ہے پاکستان کی جانب سے کلیر اعلان کیا گیا تھا کہ ہم افغانستان میں امن چاہتے ہیں دوستو یاد رکھے گیا یہاں پاکستان روس اور چین چاہتے ہیں کہ کسی طرح بھی ہو افغانستان میں امن آنا چاہیے پاکستان کا رول یہاں بہت اہم ہے ایک تو آپ جانتے ہیں کہ پاکستان بھی بیس سالوں سے افغانستان کی جنگ کی وجہ سے پاکستان نے بہت زیادہ نقصان برداست کیے ہیں تقریباً ایک لاکھ کے قریب یہاں پاکستان میں اموات ہوئی ہیں ایک دفعہ پھر افغان طالبان نے اتنا اہم ترین اعلان کر کے پوری دنیا کو اپنی طرف متوجہ کر دیا ہے افغان طالبان کے ترجمان نے کہا ہے دنیا جانتی ہے کہ اس وقت افغان طالبان پورے افغانستان میں پھیل چکے ہیں اور ہماری طاقتور پوزیشن کے باوجود ہم امن کے لئے ایک بڑا رول ادا کر رہے ہیں یہاں پہ سمجھنے کی بات ہے اس وقت طالبان کی پوزیشن پورے افغانستان میں کلیر ہے واضح طور پر یہ جیت رہے ہیں اس وقت اگر کوئی بھی معاہدہ اشفغنی اور افغان طالبان کے درمیان تیب پاتا ہے آپ یاد رکھے گا کہ افغان طالبان اس پوزیشن میں ہیں کہ اشفغنی سے سب کچھ منوا سکتے ہیں افغان طالبان نے ایک ایسے وقت میں اپنے پتے شوکی ہے جس وقت پوری دنیا سمجھ رہی تھی کہ افغان طالبان مذاکرات نہیں کرنا چاہتے ہیں لیکن یہاں پر افغان طالبان نے اتنا بڑا کار شوکیا ہے اب یہ وہ وقت ہے کہ اشفغنی اگر طالبان کے مطالبے کو تسلیم کریں گے تب بھی سیاسی طور پر اس کے لئے موت ہوگی اور اگر یہاں وہ مذاکرات سے باگ جاتے ہیں تو پوری دنیا ایک دفعہ پھر اشفغنی کو قصور وار سمجھے گی یعنی کہ اس وقت اشفغنی اتنے برے طریقے سے پھن سکھ ہیں کہ اشفغنی کے لئے اب بچنا مشکل نہیں بلکہ ناممکن دکھائی دے رہا ہے دعا ہے اللہ پاک سے افغان طالبان کو صحیح فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرما اگر یہ ویڈیو آپ دوستوں کو اچھی لگی ہو تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کریں حقیقی ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو آل کرنا نہ بولیے گا شکریہ